اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ادھر نیو ویڈیو فار دی پیپل آف پاکستان مولانا کی ریاستی اداروں پر بھرکور یلغار ریڈ لائن کراس کر دی اب ان کے ساتھ کیا ہوگا معروف صافی نے بڑا دعویٰ کر دیا خبر کو تفصیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی سبسکرائب کر لیں ناظرین گرامی مولانا فضل الرحمن نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے یہ بات معروف صافی و تجزیہ کار مبشر لکمان نے کہی مولانا فضل الرحمن نے کہا تھا کہ اسرائیل کی ترجمانی بڑے جنرل کرنے آ جاتے ہیں مبشر لکمان نے جمعیت علم اسلام فیک امیر کے بیان پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تھوڑا دکھ اور حیرانی ہوئی ہے وہ بڑے سیاستدان ہیں میں نے ان کا ہمیشہ احترام کیا ہے کسی کو ان سے زیادہ آٹ آف کمپرومائز نہیں آتا مبشر لکمان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن انیس سو تریہتر کے بعد کوئی پہلا موقع ہے کہ وہ کسی حکومت یا اتحاد کا حصہ نہیں بنے مولانا فضل الرحمن کے بارے میں کہا کہ اپنی انتخابی حلقوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا مگر فائدہ ضرور اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ مولانا نے بڑی ریڈ لائن کراس کر لی ہے نواز شریف نے جب ریڈ لائن کراس کی تو ان کی مقبولیت میں بڑی کمی ہو گئی مریم صدر نے جب ریڈ لائن کراس کی تو وہ بھی غیر مقبول لیڈر بننا شروع ہو گئی نون لیگ میں لوگوں کا کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم مریم کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے چچا ان کی پالیسی سے الگ ہو گئے ہیں دوستو مولانا کی ریاستی اداروں پر بھربور یلغار نے حکام کو سر جوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے ناظرینِ گرامی مولانا فضل الرحمن نے یہ کہا کہ ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چڑھ رہی ہے عالمی سطح پر گریٹ گیم جاری ہے امریکہ نئی جگریافی تقسیم کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ نیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر ہے انہوں نے کہا کہ ریٹائر جنرل کشمیز حاصل کرنے کا طریقہ بتانے کی بجائے اسرائیل تسلیم کرنے پر دلائل دیتے ہیں یہ ریٹائر جنرل اپنی حدود میں رہیں ہمیں سیاست کرنا نہ سکھائیں مولانا فضل الرحمن نے کہا جمہوری حکومت نہیں بلکہ یہ حکومت کٹ پتلی ہے اصل حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے جیلی حکومت کے خلاف بھرپور اپوزیشن کو یکجہ کروں گا مزید کہا کہ وزیر آزم اب سیلیکٹڈ نہیں رہے بلکہ ریجیکٹڈ ہو چکے ہیں جب آئین پر ڈاکاڈ ڈالا گیا تو ہم کیسے خموش رہ سکتے ہیں یقینا ناظرین آپ کو مولانا فضل الرحمن کی ریاستی اداروں پر بھرپور یلغار کے متعلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں آپ اپنے پسند دیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے تھانکس فار واشنگ اس اللہ حافظ